دوستو زی نیوز کی مہیم ہے ہماری یہ مہیم ہے میری یہ مہیم ہے کہ آپ کو نقلی دوائیوں سے میں سچیت کروں کونسی وہ نقلی دوائی ہے جس سے آپ کو سچیت ہونے کی ضرورت ہے ملکہ کن کی دوائیاں نقلی روپ میں چل رہی ہے یہ دوائی ہے دوستو زیل بور ایف ٹو فورٹی ایم جی سکن اور بلڈ کینسر کے مریض جو ہے اس کو کھاتے ہیں اس کی نقلی دوائی جو ہے وہ مارکٹ کے اندر ہے دوسری اگر میں بات کروں نیل بیما 4 ایم جی کی آتی ہے یہ تھائیرویڈ کینسر کے لیے اس کی بھی نقلی دوائی جو ہے مارکٹ کے اندر چل رہی ہے تیسری دوائی کے اگر میں بات کروں دوستو تو جو تیسری دوائی ہے وہ آپ ڈیوو سکن کینسر کی دوائی ہے یہ بھی نقلی دوائی جو ہے یہ مارکٹ کے اندر چل رہی ہے اس کے ساتھ میں بات کروں میں ایر بیٹکس بہن یہ سر اور گلے کے کینسر کی بات ہے دوستو اور یہ سر اور گرے کے تاکسر کینسر کی بات ہے اس کے بھی نقلی دوائی آ رہی ہے اس کے ساتھ میں آزم پک جو ہے 0.25 ایم جی کی انجیکشن آتا ہے دوستو یہ بلڈ شگر کی کہ وہ کنٹرول کرنے کی بات ہوتی ہے اور ریولارڈ جو ہے یہ بھی ایک بیماری جو ہے انیمیا بیماری کی دوائی ہے اس کی بھی نقلی دوائی آ رہی ہے اور یہ سب اگر اس کا نقلی ڈوز لیں گے تو اس سے آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی مطلب سٹیج 2 کا کینسر سٹیج 4 کے کینسر میں جا سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا دوکٹرز کہہ رہے اس سے بڑا کرائم نہیں ہو سکتا کہ آپ نقلی دوائی دے کے اور خاص طور سے کینسر کی بیماری ہے کہ جو سٹیج 2 ہو گیا وہ سٹیج 4 ہو جائے گا تو یہ بہت ضروری ہے کہ پیشنٹ کو بھی اپنا دھیار نکھنا چیز اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں definitely they all need to be punished ایسی کچھ دوائیاں ہیں ڈائیزین ہے ڈیجوکسن ہے تو بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جن کا کی ڈوز میں ایک کبھی کبھی یہ جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں سو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں کیا لے رہے ہیں اور ہمارے ہاں پہ وی آر انسیورنگ اور ڈاکٹر کو بھی سب کو ادائیت ہے کہ جو بھی دوائی دو اس کو بولو دوائل آ کے دکھائے گا تو دوستو آپ پوچھیں گے کہ آپ نے پردی بداد ہو دیا نکلی دوائیاں کس کی مارکٹ میں آرہی ہیں اس سے بچنا کیسے اس کا میں آپ کو سلیوشن بتانا چاہتا ہوں تو کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے نکلی دوائیوں سے بچنے کے لیے پہلی بات دوستو پیکجنگ کی کوالٹی سے نکلی دوائی جو ہے وہ پتہ جل سکتی ہے تو اگر پیکجنگ کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھٹیا کوالٹی ہے تو یہ آپ کا فرسٹ انڈیکیشن ہے کہ وہ نکلی دوائی ہے دوسری اگر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ دوسری بات کس سے پتہ کر پائیں گے آپ دوائی کی بناوٹ جو ہے اس کے رنگ میں انتر ہونا چاہیے اگر رنگ میں آپ دیکھیں گے کہ جو پیکٹ ہے اس میں پیکٹ میں ہر دوائی کا رنگ اگر ڈیفرنٹ ہے تو آپ کو پھر سچے تونچہ شاید وہ نکلی پیکٹ ہے تو تیسری بات اگر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ تیسری بات یہی ہے کہ QR کوڈ یا بار کوڈ کی پرنٹنگ اس سے بھی آپ جو ہے نکلی دوائی کی بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ QR کوڈ یا بار کوڈ پروپلی پرنٹٹ نہیں ہے تو اس سے آپ انڈیکیٹ سمجھ پائیں گے کہ یہ دوائی جو ہے وہ شاید نکلی ہو سکتی ہے تو بغیر بل کے دوائیوں کو نہ خریدے کیونکہ بل ہوگا تو اس پر آپ کا بیچ نمبر لکھا ہوگا دوستو اور آپ کے پاس ثبوت رہے گا کہ جو دوائی ہے وہ اصلی ہے اور اگر آپ کو کسی نے نکلی دوائی دی تو آپ کو سمجھ ماہ جائے گا کہ یہ بڑی دھانگلی ہے تو QR کوڈ کا دھیان رکھنا ضروری ہے